اسلام علیکم ناظرین امیدہ بخیر و آفیت ہوں گے میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میں آپ سے شیئر کیا تھا ایس ایرو تھری ففٹی کے حوالے سے دو ویڈیوز میں نے بنائی تھی اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ ایف بی آر نے سیل ٹیکس رول میں چینجز کی ہیں اور ان چینجز کے بعد اب انڈویجلز اسوسیشن پرسنلوریسی کمپنی جن کا ایک شیئر ہولڈر یا میمبر ہے ان کے لیے میں ڈیٹری قرار دیا ہے کہ وہ بیلنس چیٹ اپنی پرپیر کریں اور اپلوڈ کریں آئیرس کے اوپر اور یہ جو پروائزو اس میں گیون تھا یہ ویڈن تھرڈی ڈیز جو ہیں یہ فائل کرنا ضروری ہے اور اگر آپ یہ فائل نہیں کریں گے تو سیل ٹیکس ریٹرن آپ فائل نہیں کر سکتے اور سیل ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے آپ کو آئیرس کے اوپر کمیشنر کی اپرووڈ لینا ضروری ہے اب ایک امنڈمنٹ آئی ہے اس ریکوارمنٹ میں اور میں آپ سے اس کی ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں یہ میرے سامنے ایک لیٹسٹ سرو ہے جو اٹھارہ اپریل کو ایشی ہوا ہے ایس آر او فائیو ایٹی ٹو آئی یا ون ٹو 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 ہیں اور اس میں جو جو رول فائیو کا سب رول ٹو ہے اس میں چینجز ریکمینڈ کی گئی ہیں اور اس حوالے سے دو ایس آر او تری فیفٹی میں چینجز تھیں کہ جو بیلنس فیٹ آپ نے دینی ہے وہ پارڈنرز اگر آپ کے ہیں تو پارڈنرز کی پرسنٹیج کے حوالے سے آپ نے وہ بھی ڈیٹیل دینی ہے اس کو اومٹ کر دیا گیا آپ صرف ایس ایس اٹس اور لائبریٹس کی ڈیٹیل آپ نے منشن کرنی ہے لیکن جو بڑی چینج آئی ہے جو اور جس حوالے سے میں نے یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت محسوس کی ہے وہ یہ کہ جو ایکسپریشن وہاں پہ given تھا within 30 days from the date of the set requirements coming to force ان کے تیس دنوں کے اندر اندر آپ نے بیلنس چیٹ جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے اور وہاں پرپیر کرنی ہے اس کو اومٹ کر دیا گیا یہ ٹرم ختم کر دی گیا اور اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اب 30 days کے بعد یہ تھا کہ آپ کی سیل ٹیکس اپرووڈ نہیں ہونی تھی سیل ٹیکس ریٹین انلیس کہ آپ کمیشنر کی اپرووڈ لیں ان کو ان رائٹنگ آپ لکھیں لوگوں کو پرابلم ہی آ رہا تھا کہ لوگ اپنی بیلنس چیٹ بھی بنا کر اپلوڈ کر چکے تھے لیکن وہ اپرووڈ نہیں ہوئی تھی ابھی تک اور اس میں ڈیلے آ رہا تھا اس کی وجہ سے اپنی سیل ٹیکس ریٹین بھی فائل کرنے کے قابل نہیں تھے لیکن اب یہ 30 days کی جو پبندی ہے یہ ختم ہونے سے یہ ہوا ہے کہ اب سیل ٹیکس ریٹین ایکسپٹ نہ کرنا جو ہے وہ معاملہ بھی کلوز ہو گیا ہے اور اب ابھی تو امیڈیٹلی نہیں ہوا لیکن آفٹر فیو ڈیز آپ دیکھیں گے کبل اف ڈیز میں کل پرسوں میں یہ آپ اپنی سیل ٹیکس ٹیکس ریٹین فائل کرنے کے قابل ہو جائیں گے اس میں ایڈیفرنٹ کنفیونس تھی جو ایسا روشی کلپٹی تھا اس حوالے سے آئی ہوپ کے فیوچر میں نیا ایسا روشی ہوگا اور اس میں جو لکونہ سے جو ریموو کر دیا جائے گا اس حوالے سے جو ٹیکس پیز کے لیے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی سیل ٹیکس کی ریٹین فائل کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ آئی ہوپ کے کوئی بائیس تاریخ تکی ڈیٹ دی ہوئی ہے بائیس اپریل تک وہ اپنی مارچ کی سیل ٹیکس کی ریٹین فائل کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے پہلے امید ہے کل کی دن میں یا بائیس کو یہ کنڈیشن ختم ہو جائے گی اور آپ ہوفولی یہ لوگ اپنی سیل ٹیکس ریٹین فائل کرنے ہیں کہ قابل ہوں گے اس لیے اگر آپ کی سیل ٹیکس ریٹین اس لیے فائل نہیں ہو سکی کہ آپ نے بیلنس ٹیٹ فائل نہیں کی ایبجیکشن لگا ہوا اور بیلنس ٹیٹ بھی ایکسپٹ نہیں ہو رہی تو آپ آج سنڈے ہیں آج کے دن بھی ٹرائی کریں اور کل منڈے کو یعنی بائیس اپریل کو بھی آپ اس میں ٹرائی کریں آئی ہوپ کہ بائیس کو یہ لازمی ایکسپٹ ہو جائے گی بہرحال آپ تین چار دفعہ ٹرائی کریں آئی ہوپ کہ یہ آپ اپنی سیل ٹیکس ریٹین فائل کرنے کے قابل ہوں گے لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ریکوارمنٹ جو ہے یہ ایسا نہیں ایک ختم ہوگی یہ منڈیٹری ریکوارمنٹ ہوگی اور اس میں کچھ کنفیونز ہیں جیسے کہ کس ٹیٹ تک کی بیلنس ٹیٹ فائل کرنی ہے اور کتنے عرصے کے بعد یہ دوبارہ فائل کرنی ہے کیا آہر مہینے فائل کرنی ہے یا کچھ عرصے کے بعد اس کو فائل کرنا ہے یا کورٹر میں فائل کرنی ہے ہی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشل ہوگی حاضر ہوتے ہیں یہ ویڈیو کا ساتھ جائز دیجئے گا ہٹانے کے باران